ایک گھنے جنگل میں بندروں کا ایک گروہ رہتا تھا بندروں کا بادشاہ بہت اکلمند تھا ایک دن اس نے اپنے گروہ کو اکٹھے بلائیا میرے پیارے بندروں ہم خوش قسمت ہیں کہ اس خوبصورت جنگل میں رہتے ہیں لیکن خابردار درخت اور پودے ہرے برے اور سرسبز ہو سکتے ہیں لیکن ان میں بہت سے زہریلے پھل ہوتے ہیں تلاب ساف چمکتا ہوا پانی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک میں بھوت رہتا ہے اس لئے پہلے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہ کھاؤ اور نہ پیو اگلے دن ایک بندر کو پیاس لگی اس سے بادشاہ کی بات یاد آئی اور وہ اس سے بات کرنے چلا گیا بچے فکر نہ کرو بادشاہ نے کہا میں تلاب کی چانبین کروں گا کہ یہ محفوظ ہے جب وہ تلاب کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے قدم اندر جا رہے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے ہیں بادشاہ نے نتیجہ آخذ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بھوت چھپا ہوا ہے سب بندر رونے لگے اس فکر میں کہ وہ پانی کیسے پییں گے بادشاہ نے انہیں تسلی دی اور بھوت کا مقابلہ کرنے چلا گیا بھوت نے کہکا لگایا تم بڑے مخمسے میں ہو بندر بادشاہ اگر تمہارے بندر تلاب میں آئے تو میں انہیں کھا لوں گا اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ پیاس سے مر جائیں گے بادشاہ نے سوچا مجھے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے اس نے اپنے بندروں سے بانس کے ٹکڑے جمع کرنے کو کہا کھوکلی بانس کی جڑیوں کو آپس میں جوڑ کر اس نے ایک بڑا پائپ بنایا جو تلاب کا پانی چوستا تھا بندر اپنے دل کی خواہش کے مطابق پینے کے قابل تھے سب کی طرف سے بندر بادشاہ کو سلام بندروں نے نارے لگائے وہ بھوٹ جسے بندر بادشاہ نے اپنی سمجھداری سے شکست دی تھی وہ لمبے چہرے کے ساتھ تلاب میں واپس چلا گیا جب چیزیں مشکل لگیں تو کبھی حمد نہ ہاریں بندر بادشاہ کی طرح باس صبر اور ہوشیاء رہیں